دلی کی زہریلی ہوا ہر کسی کو پریشان کر رہی ہے دلی میں پلیوشن خطرناک بہت خطرناک لیول پر پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد دلی سرکار کی نینڈ ٹوٹی ہے بڑھتے پلیوشن کو لے کر لگاتار ہو رہی کرکری کے بعد آج دلی کے سی ایم کے جیوال نے کیابنٹ کی ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی جس میں بڑھتے پلیوشن پر لگام لگانے کے لیے کئی اہم فیصلوں کا اعلان کیا گیا اگلے تین دن تک یہ فیصلے وہ ہے جو میں پڑھ کر آپ کو سنا رہی ہوں اگلے تین دن تک دلی کے سبھی سکول بند رہیں گے اگلے پانچ دنوں کے لیے سبھی کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ بند رہنے والا ہے کل سے دلی کی سڑکوں پر پانی کا چھڑکاو کیا جائے گا تاکہ وہ پارٹیکلز جو بہت زیادہ پلیوٹڈ ہیں ان کو ذرا بٹھایا جائے دس نومبر سے سڑکوں کی ویکیوم کلیننگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اگلے دس دن تک ڈیزل جنریٹرز نہیں چلیں گے ان پر روک لگا دی گئی ہے بدرپور پلانچ وہاں دس دنوں کے لیے بند ہوگا کام ضرورت پڑھنے پر اور اور ایون کی واپسی بھی کی جا سکتی ہے لانفل سائٹس میں لگی جو آگ ہے جس پر لگاتار ہم ریپورٹنگ کر رہے ہیں کل بھی آپ کو خبر بتائی تھی اس آگ کو بجھائے جائے گا خلے میں سوکھی پتیاں یا کورا جلانے پر بھی اب کارروائی ہوگی سکت ضروری ہونے پر ہی گھر سے نکلنے کی صلحہ آخر میں سی ایم کے جیوال نے اس میٹنگ کے بات دی ہے اگلے پاچ دن کے اندر دلی میں ہر قسم کی کنسٹرکشن اور ڈیمولیشن بند کی جاری ہے دلی کے سڑکوں پہ کل سے پانی کا چھڑکاو بڑے سطر پہ کیا جائے گا تاکہ مٹی سیٹل ہو سکے تین دل کے لیے دلی کے سارے سکول بند کیے جارہے ہیں ہیٹس دیپارٹمنٹ کو کہا جا رہا ہے کی سمیں سمیں پہ اپروپیٹ ایڈوائزری جاری کریں اور پہلی ایڈوائزری کل جاری کریں پردوشن پر لگام لگانے کی اپائیوں کے اعلان کرنے کے دوران بھی کہ جیوال پولٹیکس کرنے سے باز نہیں آئے کہ جیوال نے ایک بار پھر دلی میں بڑھتے پردوشن کے لیے پڑوسی راجیو کو ذمہ دار ٹھہرائیا اور کراپ برننگ نہیں رکنے تک پردوشن سے راہت نہیں ملنے کی بات بھی کہیں اس کے لیے کے اوپر کراپ برننگ سے اتنا دھوائا ہو جائے گا یہ تو کسی کو امید نہیں تھی پچھلے سال تو نہیں ہوا تھا اس کے پچھلے سال بھی نہیں ہوا تھا اور تیمپریچر کنڈیشنز ایسی ہو گئی ہیں ویدر کنڈیشنز ایسی ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی آنے والے دنوں میں بہت جلدی اس سے راہت کی امید بھی ابھی کچھ دن اور کراپ برننگ ہونے والی ہے ابھی بند نہیں ہونے والی تو ترنت کچھ کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے سب فیڈرل اسٹرکچر میں راجیوں کا کام ہے اور راجیوں کو اس کو نیمتہ سے اور سمیہ سیما میں دیکھنا چاہیے ہمارا پولیشن کنٹرول بورڈ این جی ٹی جوڈی شریف بھی اس سمبند میں کہتی چلی آئیے تو اچھا یہ ہوگا کہ کسی پرکار کے بلیم گیم میں آنے کے بجائے کسی دوسرے کو کسی سمسیہ کے لئے جواب دار ٹھہرانے کے بجائے یا سمسیہ میں راجنیتی کرنے کے بجائے سمسیہ کا ندان کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے اور جہاں تک ہم پڑوسی راجیوں کو کہہ رہے ہیں تو اس رو سے پرابٹ چھتر بتا رہے ہیں کہ اس میں پڑوسی راجیوں کی بھومی کا کتنی ہے لیکن ان سب کا کل یوگدان بیس پرتیشت ہے اسی پرتیشت دلی کے اندر کا کچھرا ہے دلی کے اندر کی سمسیہیں ہیں اسی پورے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لئے کیونکہ یہ چھوٹی موٹی پرابلم نہیں ہے یہ واقعی بہت بہت سیریس ایشو ہے اور یہ کہیں اور کی نہیں دیش کی راجدانی دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی بات ہے روفی زیدی جلمل کالنی سے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے دلی کی ایک کالنی ہے یشسوکہ گرین پارک سے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے پونیت پرنجا ہمارے ساتھ چندگر سے اپ سے تھوڑی دیر میں جڑیں گے لیکن ڈاکٹر یوگیش والی چاہ جو کی فیزیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر اگر میں آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے ابھی کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ دونوں ریپورٹر سے لے لیتے ہیں یشسوکہ گرین پارک میں موجود ہے گرین پارک ہی اس کا نام ہے یہاں تو میں سوچ سکتی ہوں کہ تھوڑا پلیوشن کم ہوگا یا پھر بس یہ تو ویڈم بنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے گرین پارک بس نام کے لیے بلکل روبیکہ آپ نے کہا کہ گرین پارک نام ہے لیکن ہاں صحیح میں ایک ویڈم بنا ہے کہ یہاں پر پولیوشن کم ہوگا شاید آپ میری آواز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری بھی کیا حالت ہے آواز صحیح سے نہیں نکل رہی ہے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے آنکھوں میں ساتھ میں جلن بھی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں یہ لوگ ممبئی سے آئے ہیں گھومنے کے لیے ان سے بات کر لیتے ہیں میں آپ بتائیے اتنی دور سے دلی گھومنے کے لیے آئے ہیں وہاں کیا سیچوشن ہے اور یہاں آکے کیا فیل کر رہے ہیں ایکچلی بومبے میں پولیوشن ہوگا نہیں ہوگا نہیں لیکن ہم لوگوں کو دیکھتا نہیں ہے ادھر تو کل ہم لوگ اتنے سارے لوگ سپیشیلی ڈیلی میں ہم لوگ شاپنگ کے لیے آئے تھے ہم لوگ گئے پچاس میٹر کے آگے ہم کو کچھ دیکھتا نہیں تھا آنکھیں برن ہو رہی تھی بریتھلیس ہو رہا تھا ہم لوگ تورن گاڑی میں بیٹھ کے واپس ہوتل پہ آگئے واپس ہی جانا پڑا آپ کو کیا دکھت ہو رہی ہے ہم تو اتنی اچھی جگہ سے آئے تھے مسوری رشکے شریدوار ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ دلی میں یہ آلم ہوگا کیونکہ میں ڈیلی کافی دن رہ چکی ہوں اور پلیوشن تھا لیکن اتنا پلیوشن میں نے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا پہلی بار پیل کر رہے ہیں آپ بتائیے سر اتنا گھومنے کے بعد پورا پہاڑی علاقے میں گھوم کر آیا اور اب دلی کتنا لگ رہا ہے آپ کو پلیوشن فرق لگ رہا ہے بہت فرق ہے وہاں پہ اتنا ریفریشنگ تھا اور یہاں کے یہ لگا کہ یہاں نہیں آتے تو اچھا تھا آنا ہی نہیں چاہتے چھے گھنٹے میں ہی تھک گئے چھے گھنٹے میں تھک گئے ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے بس ہم روم میں بیٹھے رہے اور کچھ نہیں تو کتنے دیر اب آپ یہاں رکنے والے ہیں within half an hour we are going آدھے گھنٹے میں آپ لوگ دلی چھوڑ کے جانے والے کیا کچھ ڈر ہے کہ دلی میں رہ رہے ہیں ڈر تو کیا گلے میں تھوڑا تکلیف ہو گیا تھا آنکھیں بہت جل رہی تھی and visibility was not even 50 meters so i don't know کہ دلی کے واسیے جو ہے وہ کسے جیتے مجھے نہیں اور یہ اگر ایک مہینہ دو مہینہ چلنے والے ہیں تو i think the government should do something for this بچوں کا کیا sir آپ بتائیے آپ کو کیا فیسنلی پیل ہو رہے ہیں کوئی دککت ہو رہے ہیں ایسا ہے 10 سال پہلے ہم دلی رہتے تھے تو تبھی ڈلی اتنے گندہ ہوا کرتا تھا دس سال میں نئی سرکار آئی ہے کچھ اچھا کرے گی تو پہلے پہلے تھا اس سے بھی اور برا ہو گیا ہے تین دن تین دن کے لیے آئے پر لگتے ہیں ایک دن میں چلا جانا چاہیے تو روکہ سونا نہیں جاتا ہے اور سونا نہیں جا رہا ہے لیکن جانا چاہتے ہیں واقعے اور سونا نہیں جا رہا ہے ڈلی سے اتنی محبت ہے یہ دیش کی راجزانی ہے اور یہاں پر جب ٹورسٹ آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے اب تو ہم آدھا گھنٹا بھی نہیں رکھ سکتے ہیں سچ میں بہت درد ہو رہا ہے اشرا سفکائلون آپ اس بات کو سمجھ پا رہی ہے نہیں مجھے لگتا ہے آپ سمجھیں گی کرم بھومی آپ کی بھی روپی بھی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے روپی مجھے یاد ہے 2015 میں اسی سٹوڈیو سے بیٹھ کر میں نے بیجنگ میں جو پہلا ریڈ الارٹ پلیوشن کا آیا تھا فورسٹ ایور ریڈ الارٹ اس کے بارے میں پڑ رہی تھی میں نکاب پوشن تمام بیجنگ واسیوں کو دیکھ کے اور ان کے اوپر بڑا کہتے نا ترس کھا رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ بہت اچھا ہے کہ میں یہاں دلی میں بیٹھی ہوئی ہوں میں بیجنگ میں نہیں ہوں کبھی بیجنگ نہیں جاؤں گی پر مجھے نہیں پتا تھا کہ چائنہ کا بیجنگ آج دلی میں آ جائے گا اور ویسے ہی دنیا ہم پر ترس کھاری ہوگی آج بلکل وہی ہو رہا ہے بلکل صحیح کہا آپ نے بیجنگ کا جو پلیوشن تھا اس پر دیکھ کر ہم چنتا جاتاتے تھے لیکن آج یہ جو فلیک کارڈز ہیں یہ تصویر کافی ہے اپنے آپ میں یہ بتانے کے لیے کہ دلی کتنی بے حال ہو چکی ہے لگاتار ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو کا جو ستر ہے وہ پانچ سو کے پار ہے پی ایم دس کا جو ستر ہے وہ پانچ سو کے پار ہے یہ پلی کارڈز اپنے آپ میں دکھاتے ہیں جب ایک عام انسان پلیوشن کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اور سرکار کو یہ چہتاتا ہے کہ اب تو کچھ سوچی آپ اس پردوشن کے بارے میں کم سے کم سانس لینے کا حق تو دے دیجئے سانس لینے کا حق نہیں بچہ دلی میں بلکل نہیں بچہ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا دھنیا بات کرتی ہوں کہ اتنی پروپلم ہے گلے میں خراش ہے اسٹمیٹک پروپلمز ہو رہی ہیں بچے سکول نہیں جا پا رہے سب کہیں دکھت ہو رہی ہیں کس طرح کا بھوشے دلی کے بچوں کا ہوگا جب وہ سکول نہیں جا پائیں گے پردوشن کی وجہ سے بے حال ہے دلی اور آگے ان کو بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا بیمار ہیں آنکھوں میں تکلیف ہیں دوسری بیماریاں ہو رہی ہیں یہی حال ہونا ہے کیا کریں گے آپ کے ہاتھ میں ایک یہ کارڈ ہے سٹوپ پلیوشن اگر پلیوشن سٹوپ نہیں ہوا تو بچوں کا بھوشے وہ اندھکار میں چلا جائے گا یہی چنتہ ستا رہی ہے اوویس ہے ابھی بچوں کے یوٹی سٹارٹ ہونے والے ہیں تو وہ بچے نہیں جا پا رہے ہیں ہم لوگ تین چار دن ہو گئے بچوں کو بھیجا ہی نہیں ہے جب سے دیوالی ہوئی ہے اس کے بعد سے تو بے حال ہو رہے ہیں میری بچی استما کے پرابلمز کو فیس کر رہی ہے لیٹرلی اور میرے بیٹے کو بھی یہی پرابلم ہو رہی ہے روبیکہ جس طرح سے ایک اور کارڈ میں آپ کو دکھاؤں گی سیو نیچر اس طرح کے کارڈ لے کر آج ایک آم انسان ایک مدھم ورگی انسان جو ہے وہ سڑک پر کھڑا ہے صرف اس لیے کیونکہ اس کو یہ حق چاہیے کہ وہ ساف ہوا میں سانس لے سکے کیونکہ پھر سب سے بڑی چنتہ یہی ساتھ آتی ہے کہ کیا بھوشے ہوگا بچوں کا کیسے سکول جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے سلیوشن کیا ہوگا اس کا اس کا سلیوشن یہ ہے ماسک بغیرہ بانٹنے چاہیے اور سولر پینل ہمیں آوے لیبل کرانے چاہیے روبیکہ جس بیجنگ کی تصویر کیا آپ بات کر رہے تھے وہی تصویر آج دلی کے کموبیش اور دنیا کو یہ بتائیے کہ کس قدر پلیوشن سے پریشان ہے یہاں پر لوگ ہیں ماسک پہن رکھا ہے ہاتھوں میں کارڈز لیے ہوئے وہ ماسک سے مجھے اچانک یاد آیا کیونکہ کیونکہ ہم اس چیز کے عادی نہیں ہے رویو اور یشا سوکہ میں آپ دونوں سے اس وقت بات کر رہی ہوں عادت نہیں ہے ہمیں وہ ماسک دیکھنے کی اور میرے بھی ذہن سے نکل گیا میں تو یہاں آرام سے اسی سٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہوں لیکن بہتر ہوگا آپ میری دونوں ساتھی بھی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ لگاتار رپورٹنگ آپ اچھے سے کرتے رہے پلیز کئی سے آپ ماسک پہن لیں اپنی سہت کا پلیز خیال رکھئے آپ دونوں سے میری یہ گزارش ہے ابھی میں ڈاکٹر ساپ بیٹھے ہوئے ان سے اگر یہ کہہ دوں گی کہ میری دونوں رپورٹرز ماسک نہیں پہنی ہیں تو ہو سکتا ہے پنجاب کے کہتے ہیں کہ ہم تو بس یہ التجاہی کر سکتے ہیں ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اور کسان یہ کہہ رہا ہے بھی میں فصل نہیں جلاؤں گا تو پھر آگے کا کام کیسے کروں گا تو پھر بیچ کا راستہ کہاں نکلے گا سہب دیکھئے روبی کا اس سمعے میں خود محالی میں کھاڑا ہوں اور یہاں پر جو کسان میری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ خود ان کی پچاس اکر جمین ہے اور جب بھی وہ دھان کی کھیتی کرتے ہیں اس کے بعد وہ مضبور ہیں کہ اس کو آگ لگانے کے لیے اگر وہ آگ نہیں لگائیں گے تو وہ کیسے کیا آگے اپنی کھیتی کیسے کام کریں گے ذہی طور پر کسانوں کے سامنے سب سے بڑی سمجھ سے یہ ہے اور کسان جو سرکار ہے وہ ہر بار دعویٰ یہ کرتے ہیں روبی کا کہ انہوں نے لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے کسانوں کو جاگروک کرنے کے لیے کافی قدم اٹھائے ہیں اور بقیدہ مشینے تک مہیا کروائیں لیکن کچھ کسان ہمارے ساتھ ان سے ہم جور بات کریں گے یہ سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے آپ کو جاگروک کیا ہے اور آپ کو مشینے نہیں سر یہاں پہ آج تک پہلے تو کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی بندہ یہاں آکے کسی نے آتا اگر نہ تو ہم لوگ مشین کے بارے میں جانتے ہیں مشین کیسی ہوتی ہے نہ کسی نے جاگروک کیا ہے نہ کبھی دکھایا ہے نہ کوئی ڈیمو آیا ہمارے کم سے گا پچاس کلومیٹر کے ارئے میں آج تک ہم نے کبھی ڈیمو تک نہیں دیکھا آپ نے بھی آگ تو لگائی ہوگی آگ تو لگائی ہے آگ تو لگائی ہے آگ تو لگائی ہے آگ تو لگائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے آگ لگا کے نہیں لگائیں گے تو ہم آگے کھیتی نہیں کر سکتے لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ آگ کی وجہ سے ڈیلی کے اندر جو ہے سموگ آ گیا کافی لوگوں کا وہاں پر رہنا اس میں ہم لوگ بھی آتے ہیں اس میں ہماری فیملی بھی آتے ہیں ہم خود بمار ہوتے ہیں چیز سے لیکن ہم لوگ کا مجبوری اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے ہم کو آگ لگانے کے جرورتے نہیں ہے وہ چیز ہماری پیسے میں بھیگائے گے تو ہم کو برا تھوڑی لگ رہا سارو گورنمنٹ آتے جی آپ کے پاس جاگروک کرنے ڈیلی کے تمام لوگوں کی طرف سے پنیت ان سے یہ سوال پوچھے کہ ان کو اس بات کا حساس ہے کہ ان کے فصلوں کے بچے ہوئے چیزوں کو جلانے سے کتنا پلیوشن یہاں پر ہے ہماری آنکھیں جل رہی ہیں ہمارے بچے بیمار پڑ رہے ہیں یہاں صرف اور صرف گھٹن اور گیس چیمبر جیسی فیلنگ آ رہی ہے پنیت یہ بات آپ ان تک رکھئے میں وہ ریاکشن لوں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا رکھ کر لیتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بہت ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں پنیت اس کے بعد میں یہ سوال آپ سے دوبارہ پوچھوں گی تاکہ آپ کے سانوں سے جواب لے سکے ڈاکٹر صاحب باقی آگے کیا کرنا ہے پانچ سالوں میں دس سالوں میں اس چیز سے کیسے آپ نپٹ سکتے ہیں یہ ڈسکشن آگے ہوگا میں کر سکتی ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی بتائیے میری آنکھوں میں سچ میں ابھی جلن ہے مجھے پتا ہے میری دونوں سیوگیا روفی اور یشہ سوکا وہ بھی بہت زیادہ ابھی پریشان ہوں گی وہ تمام چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں باہر کھیلنے جانا ہے لکٹر صاحب پر نہیں جا سکتے ہیں مائے پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے ابھی ہم کرے کیا ایک دم ایک دم فوران تورنت والی کیا چیز ہونی چاہیے ربیکہ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پولیشن ہے یہ جو چیمبر ہے یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی ہیزارڈس اور سب سے خوفناک ہے کیونکہ جو چیزیں ہمیں خود ہی پتا چل رہی ہیں آنکھ جل رہی ہے خانسی آ رہی ہے تو وہ ہمارے سواستے کے لیے کتنا خطرناک ہے یہ جانا جرور ہے یہ تو عام لوگ کے لیے جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں لنگ کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی سیریس ہے کئی لوگ ایڈمیٹ ہو رہے ہیں اسی ریزن سے دیوالی کے بات سے جب سے سموگ آیا ہے کتنے پیشنٹس ہیں جو یہاں تو نویڈا ڈیلی چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہاں ہاؤسپٹل میں بھرتی ہیں یا ایک پینک سکریٹ ہو گیا تو امیڈیٹ ابھی ہمارے پاس جو راستے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ہی رہنا گھروں میں کہہ دونا ہالانکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گھر کی ایئر ہنڈیٹ پرسنٹ کلین ہے کیونکہ انڈور ایئر میں بھی پولیشن ہے لیکن باہر تو بہت زیادہ ہے خاص کر باہر جانا ایکسائز کرنا جو واکنگ کے ایڈکٹس ہیں ہم تو ڈاکٹر لوگ سب کو بتاتے ہیں واکنگ کریے تھنڈ آرہی ہے ڈائیپٹیز بڑھ جائے گی ان کے لیے اب ہمیں بتانا پڑنا ہے کہ آپ واکنگ مت کریے تو ان کے شوگر لیولز بڑھ رہے ہیں تو اس سمیں ہم یہ دیکھنا ہے جیادہ خطرناک کیا ہے باہر جانا بلکل باہر جانا سمیں بہت خطرناک ہے ہم 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 لوگ کو ورک کرنا ہے آپ کے ریپورٹرز ہر جگہ ورک کر رہے ہیں تو ماسک ہمیں پہننا ہی پڑے گا کچھ پروٹیکشن تو دے گا لیکن پورا پروٹیکشن وہ بھی نہیں دیتا اس میں بھی کئی طرح کے ماسک ہیں N95, N99 ان ماسک کو لے کے ہمیں ٹریول کر کے کام کرنا ہے اور خاص کر بچوں بچوں کے لیے آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کے لانگ ٹرم ہیلز پہ کیا ہوگا شورٹ ٹرم تو ابھی ہو ہی رہا ہے وائرل فلو آنے والے سمیں میں سوائن فلو جیسی خطرنا بیماریاں آتی ہیں ویکسنیشن ہوتا ہے اور کیسز بڑھ رہے تو ہمیں امیڈیٹلی جو ہے ماسک پروٹیکشن انڈور ائر جتنا ہم اپنی طرف سے یہی سب کر کے قید رہ سکتے ہیں کیونکہ جب تک یہ پولیشن دور نہیں ہوگا ہمیں اس سے ہیلتھ کے لیے بہت ہی ہیزارڈس افیٹس ہوگی واقعی صحیح بول رہے ہیں اور میں جب گھر سے نکل رہی تھی میرے پاس ابھی ماسک نہیں ہے میں نے ابھی تک وہ ماسک خریدا نہیں ہے میں یہ سوچ رہی تھی ماسک کے بدلے کہیں اکسجن یا پیور ائر مل رہی ہو تو میں لون لے کر ہی سہی لیکن وہ خرید لوں گی آج یہ حالت ہو گئی ہم اتنے ڈرے اتنے خوف میں ہیں